جلال الدینہ کبھر نے مجھے اس وقت ہوش آئی جب ریاستے کیکران پر حملہ کیا رانی درگاب تھی بڑی مشہور خوبصورت اور بہادر عورت گدری ہے وہ ہندو سٹیٹ تھی جنہیں کہا اور لوگوں کے ساتھ بھی میں نے جنگیں کی وگر ہوش مجھے اس وقت آئی جب ریاستے کیکران پر میں نے حملہ کیا پہلے ہیمو بکال سے اس نے تازہ تازہ جنگ لڑی تھی وہ بنگلہ دیش کا ایک کنجڑا تھا سبزی فروش اس کے ساتھ علاقے باہر پیٹ کے اپنی حکومت بنا لی تھی پھر جلال الدینہ اکبر ایسے کم عمر آدمی کے ساتھ لڑنا اسے آسان نظر آیا اس کے ساتھ لڑا انہیں بڑی دھماکے سے وہ جنگ لڑی اور کامیاب ہو گیا اس کو جنون آ گیا یہ جتنی سٹیٹیں ہیں سب کو ختم کیا جائے کہتا رانی درگاوتی سے جب میرا پالا پڑا تین مہینے تک لگتار جنگ رہی انہیں لوئے کے چنے مجھ سے چپوائے خامد اس کا مر گیا ہوا تھا اندو تھا مگر دلیر اور مہادر آدمی تھا یہ اس کی بیگم تھی رانی درگاوتی کہتا ہے جب آخر وہ آر گئی تو میں نے اس کو تنائی میں ملاقات کی دعوت دی جسے کہ اکبرانوں کی عادت ہے کہ جو جیر جاتے ہیں تو ان کی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جلال الدین اکبر بیدین آدمی تھا اس کو انصاف اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس نے چاہا کہ اس کی بیوی کو استعمال کرے اس نے کہا تین مہینے ہوئے لڑتے لڑتے ایک بردہ مو بیٹی دھویا پسینہ پسینہ کپڑے پسینہ پسینہ ہے میرا بدن گندہ ہے مجھے اپنے آپ کو صاف کر لینے تو پھر تمہارے ساتھ ملاقات کرتی ہے کہتا ہے کہ وہ نہانے کے لیے گزر خانے میں گئی اور اس نے ڈیڑھ سیر کافور تولہ ہوا لے کے کھا لیا اندری طلب کے مر گئی کہتا ہے اب اس کی لاش دیکھی مجھے غیرت کا بے احساس ہوا کہ دنیا کی کسی قوم کی غیرت کو بھی کچلنا نہیں چاہیے یہ ایک ہندو کے عورت ہے مگر ہندو بھی اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں ان کو انسان سمجھنا چاہیے ان کی غیرت کو کچلنا نہیں چاہیے میں نے کیا حاصل کیا تین مہینے اتنے بندے مروائے ہیں اور ایک عورت نے مجھے مار مار کے وہ لوکا پٹھا بنا دیا ہے مجھے ملا کیا ہے اب اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کے اپنی عزت بچا لی اپنے خامد کی عزت بچا لی لیکن اپنی عصمت کو مجھو اور پیش نہیں کیا مجھے مجھے مزوج белی take جدا سن گھرا اپنے خامد جد digo جد